ہوتی پر پرمیشر نے ہمیں اب تک سنبھال کے رکھا ہے کیونکہ پرمیشر چاہتا ہے کہ آج پھر دوارہ آپ ربو کے ساتھ سنگتی کر سکو آج کے دن کئی لوگ دیکھ نہیں سکے ہیں کئی لوگ ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہیں کئی لوگوں کو بیماریوں نے پکڑ لیا ہے کئی لوگوں اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں جر کئی لوگوں کی جیون میں خوب قتم ہوگی ہے کئی لوگ سوسائیڈ کرنے کے لئے گئے ہوں گے پر پرمیشر نے آج ہمیں پھر دوبارہ اپنی حضوری میں لے کے لئے کیونکہ پرمیشر کا فضل ہے یہ پرمیشر کا فضل ہے کہ ہم پھر دوبارہ پرمیشر کے روپ روح ہو کے اس سے اسے فالوشپ کرنے آئے ہیں اس کی ارادنہ کرنے آئے ہیں پرمیشر کہتا ہے یہ میں نے یہ میں نے آپ کو گفٹ میں دیا ہے یہ نہ سوچو کہ آپ نے آج پرمیشر کی ارادنہ آپ کر رہے ہیں تب ہی ہو رہی ہے پرمیشن نے آپ کو گفٹ دیا ہے کہ پربو کی آپ رات نہ کر سکیں تب ہی یہاں پر لکھا ہے کہتے ہیں فلڈ اب تک آپ کو ختم کر چکا ہوتا ہے ابھی تک وہ جونسا توفان ہے اندخار کی طاقتیں ہیں بچال آپ کو برباد کر دیا ہوتا ابھی تک پرمیشن نے بچا کے رکھا ہے کیونکہ آج آپ پھر دوارا پربو کی وجہ سے کچھ نئی بات سیکھ سکو آج تب ہی داؤد کہتا ہے جب میں پراتھنا کرتا ہوں پربو جی میں جب ورشپ کرتا ہوں پربو ہر بار میرے جیون میں ایک نیا اتصا ہے ہر بار میرے جیون میں ایک نیا جوش ہے ہر بار میرے جیون میں ایک نئی آس ہے ہر بار میرے جیون میں ایک نئی دلیری ہے کیونکہ یہ شدو میرے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تب ہی اس کے ورڈز میں لکھا ہے کہتے ہیں ابھی تک ہوتا تو ابھی تک برباد ہو گئے ہوتے پر پرمیشن نے ابھی تک ہمیں قائم رکھا ہے کیونکہ آپ آج ہم پربو کی استط اور مہمہ کر سکیں پرمی 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 پرم مرمیشہ نے آپ کو پھر اپنی جگہ پر لے کی آپ کی اپرمیشہ کی اراد نہ کرنے کے لئے بلایا ہے دھنیواد کریں آج کہ ابھی بھی ہم ان بیماریوں سے بچے ہیں دھنیواد کریں آج کہ ابھی بھی ہم اس پریشر سے بچے ہوئے ہیں دھنیواد کریں ابھی بھی آپ کی من میں سوسائیڈ کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے کیونکہ مرمیشہ نے آپ کے من کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اگر یہ چیزیں اگر ہم دنیا کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ من کیا ہوتا ہے بہت منپلیٹ ہو جاتا ہے سیٹن اسے منپلیٹ کر دیتا ہے کہ اب ہمارا کنیکشن اس کے پاس نہ لگ سکے ہم اپنی زندگیوں ختم کرتے ہیں پربو کا دانس جانسا پربو کا نبی کہہ رہا ہے پربو جی پریز تو بی دلار that you have protected me from the gnashit teeth of the people who want to devour me می کو ختم کرنا چاہتے ہیں میری آنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں میری وشوانس کو ختم کرنا چاہتے ہیں پربو جی تیرہ ساتھ ہی ہے جسے ابھی تک مجھے برقرار رکھا کہ پربو پھر میں تری حضوری میں آسکوں تب ہی اس church as time کو utilize کریا کریں چاہے دو گھنٹے آپ کو ملتے ہیں یہی ample of time ہے یہی important time ہے یہی بھرپوری والا وقت ہے اسے utilize کریں اس کی اراد نہ کریں جب آپ پربو کی اراد نہ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے نیا plan بن رہا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کوئی ایک اور برکت تھیار ہو رہی جب آپ اراد نہ کرتے ہیں کیونکہ اراد نہ میں چھٹکا رہا ہے تب ہی پربو کی ورچر میں لکھا گیا ہم ساتھ میں ہیں پتے ہیں we have escaped like a bird out of the fallen snare the snare has been broken and we have escaped from the pit we have already escaped from that kind of disease today پرمیشن نے ہمیں وہاں سے نکال لیا ہے پربو کی ورچر میں لکھا ہے دعوت کہتا ہے آج میں آراد نہ اس کی اس کر کے کرتا ہوں کہ پرمیشن نے مجھے وہاں سے نکال لیا ہے کہ کوئی گواہی بنے گی تب ہی پربو کی اراد نہ کریں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ گوڈ نیوز آئے گی تب ہم جا کے پربو کی ورشپ کریں گے پربو کہتا ہے کہ اگر آپ نے نیا دن دیکھ لیا ہے اسی کیلئے اراد نہ کریں کیونکہ یہ والا دن کئی لوگ دیکھ نہیں سکے جو آپ کو پرمیشن نے بخش دیا ہے اسی کر کے اراد نہ کریں کہ پرمیشن نے ابھی بھی آپ کو کٹھے کی رکھا ہے اسی کر کے اراد نہ کریں کہ پرمیشور میں ابھی بھی آپ کی آس ختم نہیں ہوئی ہے نہیں تو ابھی تک شترو کا اتنا چکر ہے کہ وہ ابھی تک آپ کو ختم کر دیا ہوتا آپ کے رشتے کو ختم کر دیا ہوتا آپ کے بچوں کو ختم کر دیا ہوتا آپ کے پروار کو ختم کر دیا ہوتا آپ کے رشتداروں کو ختم کر دیا ہوتا پر آپ کے وشواس ہے آج آپ کا پروار آپ کے رشتدار بچے ہوئے ہیں یاد رکھیں آپ کیونکہ پرمیشور میں لکھا ہے تو بج تیرا گھرانا بچایا جائے گا آخری ورس میں لکھا ہے A help is in the name of the Lord It says A help is in the name of Lord Jesus Christ A help is in the name of Messiah A help in the name of the Shalom A help in the name of the Yehovah A help in the name of Alpha and Omega A help in the name Who can do everything for my life today Hallelujah میری مدد کہاں سے آئے گی دعوت کی کہہ رہے ہی زبور کہتاں اکھیاں چکدائیں میں والا پہاڑا مدد لینڈلی میں کس نوں پکا رہا ہوں کہتاں میں اکھیاں چکدائیں پہاڑ والا میری مدد کہاں سے آئے گی آپ جب اپنے آنکھوں کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے worship کرتے ہیں راد نہ کرتے ہیں آپ کی help کہاں سے آتی ہے پرمیشور سے پربو آپ کو دلیری والا آتما دیتا ہے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر میں recharged ہو گیا ہوں آپ کو لگتا ہے میری spirit renewed ہوئی ہے پھر آپ reunite ہوتے ہوں پربو کے ساتھ پھر آپ کہتے ہو میں ایک نہیں hope سے باہر جا رہا ہوں یہ جانس سے یہ area جانس سے ہم کہتے ہیں ایک بہت اچھا work station ہے اسا work station ہے یہاں پر آپ کے وشواز آپ کے faith کی جانس سے exercise ہوتی ہے جب exercise ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں جانس سے ویس چیزیں ہوں کیا ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں جو جروری والی چیزیں وہ رہ جاتی ہیں آج ہم وہ والی جروری والی چیزوں کو اپنے جیون میں لیں تب ہی کہتے ہیں a help in the name of the lord the maker of heaven and earth جس نے سورگ اور زمین کو بنایا ہے میری مدد وہاں سے آتی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے میری مدد وہاں سے آتی ہے جس نے ڈاکٹرز کو بنایا ہے میری مدد وہاں سے آتی ہے جس نے شیطان کو ہرا دیا ہے میری مدد وہاں سے آتی ہے فی شیطان آپ کا کچھ نہیں بکار سکتا تب ہی دعوت خوشی سے پربو کی اراد نہ کرتا ہے آج ہاللویہ تب ہی دعوت کہتا ہے کہ پربو جی اب مجھے کسی کی فکر نہیں ہے کیونکہ تُو نے مجھے بچایا ہے اور جب بھی میں پکارتا ہوں میری مدد وہاں سے آ جاتی ہے ہاللویہ تب ہی ہم انسان پر بروسہ نہیں ہے ہم زندہ پرمیشور پر بروسہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں بچانے کی حمد رکھتا ہے ایمین جب آپ پرمیشور ہمیں بچانے کی حمد رکھتے ہیں تو آپ یہ ایک دلیری رکھیں یہ ایک حمد رکھیں کہ آپ بھی اس خوشی سے اس کی اراد نہ کر سکیں آپ بھی خوشی سے کہیں کہ پربو جی آج بھی خوشی سے کہہ سکیں پربو جی آپ کی میں پرشنسہ کرتا ہوں کرتی ہوں تب ہی دعوت کہتا ہے اس زبور کے ذریعے پربو جی میں صرف تیری اراد نہ کر سکوں تیرے نام کی مہمہ کر سکوں سب ہی اپنے آنکھیں بند رکھیں اپنات نہ کریں گے